سندھ حکومت نے موجودہ آئی جی سندھ کو قانونی طریقے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے نظر سانی کمیٹی نے پولیس سرویس ایک میں ترمیم کر کے سندھ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں مصبیدی کی منظوری دی جائے گی سندھ حکومت کی اس حکمتی عملی سے آگاہ کر رہے ہیں ہماری نمائندے آزاد نوڑیو آزاد نوڑیو اب بیٹ کیا ہے بتائی گا سندھ حکومت نے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو آئینی اور قانون طریقے سے ہٹانے اور پولیس سرویس ایک میں ترمیم کرنے کے حالے سے مصبیدی نے اس کو حتمی شکل دی دی ہے اس حالے سے سندھ کابینہ کا اجلاس اٹھائیس اکتمبر ساڑھے گیارہ بڑی وزیلہ آس میں ہوگا جس میں جو ایجنڈا ہے اس میں بھی آئی جی سندھ کو ہٹانے اور پولیس سرویس ایک میں ترمیم کرنے کا معاملہ بھی شامل ہے اسے بسودی کو منظوری کے بعد جو بل سندھ اسیمبلی پیش کر جائے گا سندھ اسیمبلی کی منظوری کے بعد جو یہ قانون ٹھیک ہے بل پیش کر جائے گا آزاد نوڑیو شکریہ آپ کا